ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع تھے شراب تیار تھی اس نے اپنے غلام کو چار درہم دیئے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے وہ غلام بزار جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن امار بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو چار درہم دے میں اس کو چار دعائیں دوں گا اس غلام نے وہ چاروں درہم اس فقیر کو دے دیئے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا کیا دعائیں چاہتا ہے غلام نے کہا میرا ایک آقا ہے میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدل مل جائے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا تیسی دعا کیا ہے غلام نے کہا حق تعالیٰ شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی توبہ قبول کرے غلام نے کہا حق تعالیٰ شانہ میری میرے سردار کی تمہاری اور یہاں مجمع میں موجود ہر شخص کی مغفرت کرے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ بھی دعا کی اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا سردار اسی کے انتظار میں تھا دیکھ کر کہنے لگا اتنی دیر لگا دی غلام نے تمام قصہ سنایا تو سردار نے ان دعاوں کی برکت سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں غلام نے کہا پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں سردار نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا دوسری کیا تھی غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے سردار نے کہا میری طرف سے تمہیں چاہزار درہم نظر ہیں تیسری کیا تھی غلام نے کہا حق تعالی شانہ تمہیں اشراف وغیرہ فسک و فجور سے توبہ کی توفیق دیں سردار نے کہا میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی چوتھی کیا تھی غلام نے کہا حق تعالی شانہ میری آپ کی ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دیں سردار نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے رات کو سردار کو خواب میں ایک آواز آئی جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے